بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جو آج ہم بنا رہے ہیں ٹورٹیل ریپ جس کے لئے میں نے لیا ہے تندوری مسالہ لڑا مرچ نمک لیسن چکن فرائی پین میں ہم ڈالیں گے جی آئل تقریباً دین سے چار چمچ ہم اس میں آئل ڈالیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے گا تاکہ آپ کو میری نئی سے نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور پلیز فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں آپ لوگ کی طرف سے ہمارے لئے انعام ہوتا ہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہمیں بھی دل کرتا ہے مزید اچھی سچی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بنانے کی تو پلیز سبسکرائب میری چینل دیکھیں جی میں نے آئل میں جو ہے رکٹ چکن ڈال دیا ہے اگر آپ لیسن جو ہے اس کو پہلے فرائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں میں نے جو ہے چکن ڈال دیا اس کو اب ہم جو ہے تھوڑا سا پکائیں گے یہ دیکھیں جی اب اس میں ہم ڈال دیں گے جی لیسن ان کو اچھی طرح سے ہم دوبارہ سے مکس کر کے اور لیسن کو تھوڑا سا فرائے کر کے تو اس کو ہم جو ہے دو تین منٹ کے لیے جو ہے نہ ٹھپکے رکھ دیں گے اسے چکن پانی بھی چھوڑ دے گا اور جو ہے ہمارا چکن پک بھی جائے گا یہ دیکھیں آپ کو پانی نظر آ رہا ہوں گا چکن نے کافی پانی چھوڑ دیا اب یہ اسی پانی میں جو ہے پک جائے گا اب ہم جو ہے نمک ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے جی لال مرچ تین سے چار چٹکی ہے اس کے بعد ہم دڑا مرچ ڈالیں گے دو چٹکی تندوری مسالہ ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ان کو مکس اچھی طرح سے کر کے تو ہم دھوڑی دیر کے لیے پھیڑنا ہیں ان کو ڈھاپ کے رکھے دیں گے کہ اچھی طرح سے جو ہے ہمارا چکن پک جائے اور پانی بھی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن جو ہے یہ پک چک ہے پانی بلکل خوشک ہو گیا ایک سائٹ سے جو ہے یہ زیادہ ہی جل گیا ہمارے جو سلمچولی آنا یہ بھی خراب ہے ایک سائٹ پہ اس کی آنچ زیادہ ہے اور ایک سائٹ پہ کام ہے کوئی لیے اللہ کو شکر ہے ہمارا گوشت بچ گیا یہ بہت بڑی بات ہے اصل میں میں نماز پڑھنے لگ گئی تھی اس وجہ سے نا وہ تھوڑا بھی سو گیا یہ جی ہم بنا رہے ہیں ساس اس کے لئے میں نے دہیں لیا اور دو چمچ لیا میں اس کے بو اٹ کر دیا نمک اٹ کر دیا لال مرچ اٹ کر دی اور دارا مرچ اپنے ذائقے کے کارڈنگ آپ جو ہے ہر چیز ڈال لی چیئے گا ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے کیکے جی دیکھن جی یہ ساس ہماری تیار ہے یہ لیکن جی یہ میں نے دکھا سوس لی ہے پیاس کو میں نے گول گول کاٹ لیا ہے کھیرے میں نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے اور بندگوبی کو کاٹ لیا ہے چکن میں نے رکھ لیا اور دونوں سوس بھی رکھ لیا ہے ٹھیک ہے جی دکھا سوس ہو گئی یہ چکن ہو گیا چکن الحمدللہ ہمارے بچ گئے یہ نہیں جلا اصل میں نماز کا ٹائم تھا تو پھر نماز بھی ضروری ہے تو میں نے کتنی دیر میں اگل جائے گا لیکن آنچہ جو ہے ذرا تھوڑی تیز تھی اور چھولے بے خراب ہے تو اس وجہ سے ہمارا جو سوس پہنے وہ ذرا جال گیا اور بظاہر ہے چکن الحمدللہ بچ گیا ٹھیک ہے تو اس کو بظاہر تو نہیں کرنا تھا یہ دیکھیں ہم نے روٹی کے اوپر لگائی ہے جو سوس اس کے اپر ہم رکھ لیں گے چکن ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم اپنی جو ہے ویجیٹیبلز رکھیں گے دیکھیں سوس ڈالنے کے بعد ٹھیک ہے یہ کی دیکھیں سوس اور یہ ویجیٹیبلز ہماری اب ہم اس پہ رکھیں گے بھندگو بھی پیاز اور کھیرے ٹھیک ہے اور آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کہاں کہاں سے میری ریسپیز دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں سے میری ساتھ دے رہے ہیں اپنی سٹی کا نام میرے سے شیئر کیجئے گا مجھے بھی خوشی ہو کہاں کہاں سے لوگ جو ہیں میری ریسپیز دیکھتے ہیں دیکھیں 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 یہ دوسری روٹی ہم تیار کر رہے ہیں اگر آپ ان روٹیوں کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ بھی سکتے ہیں میں نے ان کو نہیں سیکھا کیونکہ میں نے بعد میں جو ہے میرے پاس اون تو ہے نہیں تو اس لئے میں ان کو ڈریکٹو جو ہے نا طوی پہ دوبارہ جب رول بنا لوں گی ان کو رول کر لوں گی یعنی فولڈ کر لوں گی تو پھر میں ان کو طوی کے پر سیکھ لوں گی اس لئے میں نے جو ہے پہلے نہیں سیکھا ہلکا سا میں نے بس ان کو گرم کیا آنچ پہ وہ پارٹ میسو کر دی اندر سے کیونکہ ویڈیو آلڑی بہت زیادہ لمبی ہو چکی تھی ٹھیک ہے جی تو آپ اگر روٹی کو سیکھنا چاہتے ہیں تب پہ تو آپ سیکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں دیں کچھ رکھے تو اب ہم جو ہے لاس پیس کے اوپر دوبارہ سے سو اسٹا لیں گے میں یعنی زردہ ہی ملی اور اس کو دوبارہ سے ہم جو ہے اس کو فولڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے کر کے رول کر لیں گے اگر آپ اس کو گلائی میں فولڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میرے ساتھ جو کچھن میں وہ میری بیٹی ماشاءاللہ سے لگی رہتی ہیں وہ کام کام سوارتی ہیں بگاڑتی زیادہ ہے اور اگر ٹھیک کرنے لگے تو ماما میں نے زیادہ اچھا کیا ہے ٹھیک ہے جو میں نے رول فولڈ کیا تھا اس کو کھول کے دوبارہ سے یہ میری بیٹی نے رول فولڈ کیا ٹھیک ہے اور ماما میں نے یہ آپ سے زیادہ اچھا کیا میں نے کہا جی بالکل آپ نے بہت اچھا کیا اور ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے ماما آپ بتائیے گا ویڈیو میں کہ یہ کام آپ کے ساتھ میں نے کروایا ہے ٹھیک ہے تو ایک رول جو میں میری بیٹی نے فولڈ کیا اور ایک میں نے کی ہے تو آپ لوگ بتائیے لازمی بتائیے گا کہ میرب نے اچھا کیا یا میرب کی ماما نے اچھا کیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان کو طوی پر جو ہے سینکھ لیا آپ اگر جو ہے پہلے سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو بہلا ہلکا سا آنچ پر بس سپریزر میں رکھی ہوئی دی گرم کر کے تو بس میں نے جو ہے ٹریکٹ ساؤس بغیرہ لگا کے تو ان کو کر لی ہے ٹھیک ہے اور یہ جی ہمارے جو ہیں ٹوٹریلہ ریپ تیار ہیں ہم دوسرے کی سائٹ چینج کریں گے اب ہم ان کو اتارتے ہیں جی اور آپ کو پھر ان کی جو ہے فائنل لوگ دکھاتے ہیں کٹ کے دکھائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اچھے تناسین اس کو چاروں سائڑوں سا سے اکلین ہے تک کہ کہیں سے جو ہے روٹی ہماری کچھی نہ رہ جائے ٹھیک ہے دیکھیں لوگ ماشاءاللہ کتنی زبردست آئی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست آئی ہے ٹوٹریلہ ریپ ہم نے گھر میں بنائے ہیں آپ بھی بزار کی جان چھوڑ کے تو گھر میں جو ہے بنائیے اور کھا کے انجوائے کیجئے اور بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے ریسپی کیسی لگی بہت مزے کے بنائے لازمی گھر میں ٹرائے کیجئے گا کہ جی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست بنے آپ ان کو زرسز کے ساتھ صرف کریں گے اسٹائی ان کو بنا کے دیں بچوں کو بنا کے دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے جی اللہ حافظ